موجودہ حکومت کی مہاشی پولیسی پر تنخید کرتے ہوئے سابق پسرازم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے پروگرام کا حصہ نہ بننے پر پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا یعنی دیوالیا ہو جائے گا دوہز اٹرہ میں برس اختیدار آنے سے خبر عمران خان خرص کے لیے آئی ایم ایف اور دیگر ممالک سے رجوع ہونے کے سخت ناقد تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں بھیگ کی کشکول پر موت کو ترجیح دوں گا ریڈیوالینک کے ذریعے پی ٹی آئی ورکس اور ہامیوں سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام شمولیت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے انگرزات وزرازم کی سابق خصوصی معامل برائے خاتمے غربہ دستانیات نشتر موجود تھے پاکستان مسلم لینگ نواز حکومت کی معاشی پولیسیوں پر ستخت تنخید کرتے ہوئے پی ٹی آئی سبرہ نے کہا کہ گزشتہ سات ماہ میں سفر اشاریہ سات پانس ملین پاکستانیوں نے ملک چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ جاریہ معاشی بہران کی وجہ سے سنتیب بند ہو گئی ہے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں مہنگائی مزید بڑھ جائے گی عمران خان نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکل کی اس گھری میں ملک چھوڑ کر نہ جائے انہوں نے کہا میری زندگی خطرے میں ہے لیکن میں ملک میں رہ کر حالات کا مخابلہ کروں گا انہوں نے کہا کہ ہم ملک پر مسلک چوروں کے خلاف متحد لڑائی لیں گے ساری پاکستانی قوم کو نئے سال کی مبرپات دیتے ہوئے سابق حضرازم نے عوام سے کہا کہ وہ خود کو آنے والی دشواریوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رکھئے